السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد آج ایک دعا بتانے والا ہوں انشاءاللہ جس دعا نے تاریخ بدل دی جس دعا نے تقدیر بدل دی بتاؤں کی نہ بتاؤں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تقدیر بدل گئے اس دعا سے تو اگر ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دے دیں گے ہو سکتا ہے ان کی تقدیر بدل جائے صحیح بخاری کتاب اس سوم حدیث نمبر 1982 انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے اس سے یہ پتا چلا مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ پبلک سے جڑ کے رہے اور گھر پر دعوت ہونی چاہیے مولانا لوگوں کی بھی تو نبی صلی اللہ عنہ گئے ان کی امی ام سلیم رضی اللہ عنہ خجور اور گھی لے کے آگئی کیا پتا چلا کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر پر آئے تو ہم اور آپ استقبال اچھے طریقے سے کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزہ تھا تو کیا کہا کہ جی نہیں گھی لے جاؤ اور خجور لے جاؤ رکھ دو فَإِنِّسَائِمْ میں روزے سے ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز گھر کے ایک کونے میں پڑھ دی تو پتا یہ چلا ہم اور آپ بھی اپنے گھر پہ نماز کے لیے ایک جگہ مسلح بنا لیں بڑی ورکت کی چیز ہے اپنے گھر میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے مسلح کے لیے جگہ نہیں ہے ٹی وی کے لیے جگہ ہے یہ میرا پیارا انس ہے انس کے لیے بھی دعا کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آدھے گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایک گھنٹے کی دعا نہیں ہوئی ایسی دعا ہوئی نہیں جس میں سب لوگ روتے رہے ہیں اور کتنے منٹ کی دعا ہوئی ذرا غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم ارزق ہمالاں وولدن وبارک لہو کئے منٹ لگا لال بھائی آدھا گھنٹہ دس سگن بھی نہیں لگا اللہم ارزق ہمالاں وولدن وبارک لہو اے اللہ تو انس کو مال دے اولاد دے جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے اس دعا کی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا چار فائدہ ہوا ویسے اور بھی کئی فائدے آپ نکال سکتے ہیں لیکن ان کے چار فائدے ہوئے وہ خود کہتے ہیں اسی حدیث میں فَإِنِّي لَمِنْ أَكْسَرِ الْأَنسَارِ مَالًا میں انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے آج ہم میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں ڈریں گے کیا معلوم کوئی سین کھندے کوئی پیچھے پڑ جائے لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انساریوں میں مدینہ کے اندر میں سب سے بڑا مالدار ہوں اس دعا کی وجہ سے سرنہ ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3833 سب کا باغ ایک مرتبہ پھلتا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا ماشاءاللہ اور ان کے باغ میں ایک پیڑ ایسا تھا ایک جھاڑ ایسا تھا ایک درخت ایسا تھا جس سے مشک خوشبو آتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے دیکھا آپ نے تو نمبر ایک فائدہ سب سے بڑے مالدار نمبر دو فائدہ ان کی بیٹی امینہ کہتی ہے کہ جب حجاج بن یوسف آیا تھا اس علاقے میں تو کیا ہوا اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پیٹھ والی اولاد بطلب بیٹے پوتے پتری ناتے نواسی ان کی تعداد کتنی ہے غور کیجئے آپ مال میں بھی فائدہ برکت ہی برکت اولاد میں بھی فائدہ برکت ہی برکت کتنی برکت سن نہیں پائیے گا سنا دوں چلیے سنائی دیتا ہوں کتنی اولاد ہوئی ہوگی آج ہمارے پاس کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار آپ غور کریں پانچ نہیں دس نہیں کتنے بچے تھے بیس ارے نہیں مولی صاحب تیس چالیس پچاس ساٹ ستر اسی نبی سو ارے مولی صاحب رکیے سو نہیں نہیں ایک سو دس نہیں ایک سو بیس ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے تھے اس دعا کی وجہ سے تو اس دعا میں ہم اور آپ یہ حصہ نہیں لیں گے وہ والا لے لیں گے یہ انساریوں میں سب سے بڑا مالدار ہے پیسے والا لیکن یہ والا نہیں لینا چاہتے اب آپ بتائیے مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے انس من مالک رضی اللہ تاکہ ہاف سنچری ہو جائے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے ہاف سنچری پورا کرا دے بھئی ہر آدمی ایک طریقے کا تھوڑے نہ ہے جن کے پاس اولاد ہیں وہ بھی پریشان ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں اور آپ ہی بتائیے اگر دس بچے ہوں گے پندرہ بچے ہوں گے اور الحمدللہ مولانا لوگوں کے پاس ہاف درجن ایک درجن تو ہے الحمدللہ جبکہ سب سے کم تنخواہ انہی لوگوں کی ہے ہمارے پاس ایک دو بچے ہیں پریشان ہیں لاکھوں کما کے بھی اور مولانا لوگوں کی تنخواہ دیکھ لیجے الحمدللہ کسی مولوی نے سوسائٹ نہیں کیا خودکشی نہیں کی ڈاکٹر صاحب لاکھوں چھاپ رہے ہیں انجنئر صاحب چھاپ رہے ہیں مولی صاحب پھر بھی چہرے پر مسکرات امام صاحب سے آپ ملیے چہرے پر مسکرات دیکھئے اب آپ بتائیے اگر دس بچے ہوں گے ہمارے پاس تو جب بڑھاپے میں پیسہ جم میں آئے گا پیسہ بڑھاپے ہی میں جم میں آتا ہے حق کا نیمانداری کہہ دوں غور کیجئے جملے پر کیونکہ جب ہم اور آپ کماتے رہتے ہیں وہ تو بچے لوگوں کو پالنے میں پیسہ بھیجتے رہتے ہیں ہمارے جم میں کہاں رہتا لیکن جب ہم بڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے لوگ کما رہے ہوتے تو سب دیتے ہیں ایک ہزار وہ دیا دو ہزار وہ دیا پانچ ہزار وہ دیا جم میں پیسہ رہتا بڑھاپے میں گنتے رہتے ہیں تو آپ ہی بتائیے یہ دس بچہ اگر ایک ایک ہزار دے گا تو دس ہزار ہوگا کی نہیں ہوگا ایک بچہ نہیں پوچھا دوسری کے بعد بھاگ جائیں گے دوسرا نہیں پوچھا تیسری کے بعد چلے جائے یہ زیادہ بولنے گا نہیں تو حساب ہی نہیں ہے تو ٹینشن کیا لینے کا جتنا زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ آسانی ہوگی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو فائدہ ہوا دو فائدہ میں گناہ چکا ہوں دو اور رہ گیا بات ختم نمبر ایک بڑے مالدار انساریوں میں مدینہ کے اندر نمبر دو ایک سو بیس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین عمر میں بھی فائدہ لمبی عمر پائے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبی سال سو سال تک الحمدللہ وہ زندہ رہے نمبر چار فائدہ علمی فائدہ اب آپ بتائیے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے بچے بھی زیادہ ہیں تو وہ دکان بھی زیادہ بھاگے گا لیکن ان کے پاس وقت یہ ہے کہ وہ علم کے لئے بھی بھاگ رہے ہیں نالج لے رہے ہیں پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اب آپ ہی بتائیے جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ سیٹھ صاحب ہیں وہ دینی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے ہاں وہ مولانا لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں ہیلو مولی صاحب آ جائیے پیسے کی وجہ سے بلا لیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنس من مالک رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں آپ کو معلوم ہے تمام صحابہ میں نمبر تین پر حدیث بیان کرنے میں ہے یہ الحمدللہ انساریوں میں سب سے بڑے مالدار نمبر دو ایک سویس سے بھی زیادہ بچے نمبر تین سو سال کے عمر نمبر چار علم برکت دو ہزار دو سو چھاسی حدیثیں ان سے مروی ہے ٹو ٹو ایٹ سکس تو اس دعا کا فائدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو چار چیزوں میں ہوا ہے اس لئے ہم اور آپ بھی کسی کو دعا دیتے رہے ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل جائے بس بات ختم کرتے ہیں وہ دعا جس نے تقدیر بدل دی وہ دعا جس سے فورا فائدہ ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بھی ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرمالے ہم سب پریشان حال ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو عطا کر دے جن کا کاروباہ ٹھپ ہو گئے اللہ دوبارہ اٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن